اسلام علیکم اور سارا کچھ تھا تو وہ لمبا چوڑا مسئلہ تھا تو جس کی وہ اسے چھٹی دیر سے ملی پھر ایک فنکشن پہ چھوٹا گھریلو ٹائپ فنکشن تھا اس پہ جانا پڑ گیا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دو ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہیں اور اب یہ گھومتی چائے جو ہے وہ آپ کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو گھومتی چائے کو ہم نے لمبا نہیں کرنا سید دلدار حسین شاہ ایپٹ آباد سے انہوں نے کہا جی کہ گھومتی چائے میرے نام کریں اور انور صاحب ہے اٹلی سے ان کے لیے گھومتی چائے کر رہے ہیں ریاض صاحب ہے یو ایسے میری لینڈ سے ان کے نام فون پہ آج ویسے بات ہوئی تھی کسی اور حوالے سے ان کے نام کر رہے ہیں اور اسلام آباد سے میڈم بے نظیر عرف شمیم بی بی یا شمیم بی بی عرف بے نظیر ان کے نام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی آپ کی چائے کس طرح گھوم رہی ہے آپ مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے ساتھی توڑی گھومن دی چائے دا کی فیدہ نیازی تا ناس نہیں رہا اور میں آکر نیازی اپنے آپ دنینا اس کو نسانے کے لیے بھگانے کے لیے کوئی متبادر آنا پڑے گا کسی کو زور لگانا پڑے گا وہ اگر کوئی وہ کہندے ہیں نا جی بچہ روے نہیں نا تو ماں دودھ بھی نہیں دین دی ہے نا مشہور ہم اس حوالے سے شباز شریف کو آگے کرتے ہیں وہ حمزہ شباز کو کرتے ہیں جو قانونی طریقے سے لیڈر ہے اب مریم نواز یا نواز شریف تو لیڈر نہیں ہے نا قانونی طریقے سے یعنی کہ وہ تو دلوں کے لیڈر ہیں لیکن نہ ایم اے نے ہے نہ ایم پی ہے تو اگر وزیر اعلیٰ کسی نے بننا ہے تو وہ حمزہ شباز نے بننا ہے اور کسی نے وزیر اعظم بننا ہے تو وہ میہ شباز شریف صاحب نے بننا ہے آپ کوئی خود ہی نہ بننا چاہے تو ہم کیا کریں سر آپ کو کہہ دیئے کہ بچہ روے نہیں تو ماں دودھ بھی نہیں دین دی کہتا ہے ستہ پہتا ہے ستہ ہی روے اے ستے پہنے سر انہوں اسی جگہ جگہ کے تھک گئے ہیں اسی انہوں نے ہمدردان انہوں نے ویل ویشہ رہاں مجھے بڑے لوگ فون کرتے ہیں کہ سر جی تسی اتنی پین کیوں لیتے ہیں آپ اتنی پین کیوں لیتے ہیں کہ ہر وقت ان کو جگہتے رہتے ہیں نہیں جاگتے تو نہ جاگے لیکن نہیں ہم نے کہا بھئی ہم نے وہ جو ہے نا کوشش جاری رکھنی ہے اور کوشش انڈ تک ہم نے جاری رکھنی ہے ٹھیک ہے آج دیکھیں جو ابھی اس سے پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چالیس ایم پی اے نون لی کے اجلاس میں نہیں آئے اور یہ اجلاس بڑا اہم تھا اس میں اندر کھاتے یہ تیہ کرنا تھا کہ اس حکومت کو بجٹ پاس کرنے دیں یا دھڑن تختہ کر دیں لیکن اپنے ایم پی اے روٹ کے ادھر اپنی مرگی پر آئے گھر انڈا دینڈ چلی گئی ہے وہ دقیق سہور ہے جناب کہندے مرگی بری نو ہوئے دے پر آئے گھر انڈا کیوں دے ہوئے وہ خود ادھر انڈے دینے چلے گئے کیوں کہ ہیں کیونکہ اپنی مرگی کو کسی نے دانہ پانی نہیں ڈالا یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہی بتایا کہ آپ جب اپنی مرگیوں کا خیال نہیں رکھیں گے دانہ پانی نہیں ڈالیں گے تو جہاں سے ان کو سامنے والے گھر سے دانہ پانی ملے گا تو وہ ادھر جائیں گی نا یہ ایم پی اے میں نے مائن نہ کریں مرگیاں میں مرگی کی مثال دے رہا ہوں بسم اللہ چاہے بہت کڑا کہے جناب مزے کی ہے مزے کی مزے کی ہے ریالی سکون ملے گا چاہے پی کے سکون ملے گا اچھا جی میں مرگیوں کی جو مثال دے رہا ہوں نا تو یہ برا نہ منا ہے ایم پی اے میں نے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں شیخ رشید تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایم پی اے میں نے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک ٹوکرے کے نیچے دس چوزے ہیں نا تو دو باہر پکڑ کے اندر ڈالتے ہیں بھی بارہ ہو جائے تو جب ٹوکرہ اٹھا کے انڈر داتے ہیں وچو چار وچو نکل جائے دو وچ پانے ہیں بھئی دس نیدے بارہ ہو جائے جو ہی ٹوکرہ چکنے ہیں چار وچو بار نکل کے نس جان دے تو اس نے یہ مثال دی ہے شیخ رشید نے کہ یہ ایم اے میں نے ایم پی اے کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے دوستو آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بتایا ہے نون لیگ کو جو فی سبیل اللہ اللہ واسطے ایم اے ایم پی اے ملے ہوئے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی اور یہ اب میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ زمین جمبد بجمبد نہ جمبد گل محمد نہ کوئی دورہ آپ کو نظر آئے گا شباز شریف کا کہ وہ جی دور دراد علاقوں میں گئے ہوں میاں والی میں گئے ہوں سرگودہ میں گئے ہوں وہ جناب ان علاقوں میں گئے ہوں دور دراد علاقوں میں گئے ہوں جانا بنتے ہیں آپس میں جو ہے نا وہ ٹوکٹاکی لگی ہوئی ہے تو اس لیے اس کا فیدہ عمران خان اٹھا رہا ہے ایک تو عمران خان یہ فیدہ اٹھا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگا ہوا ہے سیلیکٹڈ ہے اس کا فیدہ وہ اٹھا رہا ہے تو دوسرا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی جو ہمارے اپنے شباز شریف ہیں یہ وہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی یہ والا حساب ہوا ہوئے انہوں نے کوئی یوں کہنے نے کہ تیلہ بھن کے دورہ نہیں کی تا اے ان سرائکی دے لفظ ہے کس سنو سمجھان دیئے کی نہیں شباز شریف نے پارٹی کے لیے حمزہ شباز نے پارٹی کے لیے ایفرٹس کے لیے ٹھیک ہے بنی بنائی سارا کچھ مل گئے انہوں نے تیلہ بھن کے دورہ نہیں کی تا اے دی یار سرائکی دی مثال سمجھا دے انہوں نے کچھ نہیں کی تا کہ ایکسٹرا ایفرٹس کرن لوگ ہیں نے شباز شریف نا لوگ پیار کر دینے نواز شریف نل کر دینے حمزہ نل کر دینے لیکن ایفرٹس بھی تو کرنی پڑتی ہے نا جیسے میں نے آپ کو پچھلی جیوید لطیف کی مثالیں دیئے کہ یہ جیوید لطیف کے گھر تک نہیں گئے اس نے وہ قربانی دیئے کیوں دیئے اس نے کہا تھا کہ مریم کو گرفتار کرو گے تو پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے تو یہ اس نے اپنے لیے کہا تھا وہ تو امینے ہے تو اس کا بنتے ہیں نا اس کا پرچول بنتے ہیں اس کی عادت بنتی ہے اس کی جیل میں میٹنگ بنتی ہے تو نہیں کرتے سار جی نہیں کرتے پچھلے اس میں بھی میں نے کہا ہے مسلم نے ایک نون کو تنظیم نو کی ضرورت ہے نیا بلاڈ آنا چاہیے نیا خون آنا چاہیے نہیں تو یہ نو کے یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور اگلے پانچ سال بھی پھر وہ دیکھیں گے جو میں سے میں نے اس کا تلت تلال کا جو آپ کو بتایا ہے نا کہ اسی تیجی جان کے نہیں بدل رہا ہے حکومت سبحان اللہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اسی جدوں چاہیے صویرے چاہیے تھے صویرے عمران بھی ٹور جائے گا تھے عثمان بزار بھی ٹور جائے گا تو بھئی کیوں نہیں چاہتے پھر چاہتے کیوں نہیں باتیں وہ ہی ہیں جو میں نے پہلے کہہ دیئے لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس کی اوپر زور دینا پڑتا ہے ہم ان کے ویل ویشہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے مسلم لیگ نون کے چالیس ایم این اے ایم پی اے ٹوٹے تو چالیس ایم این اے بھی ٹوٹ جائیں ہم تو کہتے ہیں ان کے ساتھ چالیس آ کے ملے ان کے جو گروپ ہے نا اپنے گروپوں کو منانے کے لیے وہ انہوں نے کیا 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 پتہ ہے عمران لیٹ گیا ہے بزدار لیٹ گیا ہے اس نے جھنگیر ترین کے لوگوں کو کھانے دیئے ہیں لیوش کھانے وی آئی پی کھانے عثمان بزدار نے دو دن تین دن پہلے کھانے دیئے ہیں ان سے ملاقاتیں کیئے ان کو کہا بتاؤ بھئی تمہیں کون سا کتنا خرچہ چاہیے اپنے ہلکے میں کام کرنے کے لیے تو جناب انہوں نے ایفرٹس کی ہے وہ ایفرٹس یہ نہیں کر رہے ہیں برا نہ منائے کوئی بھی برا نہ منائے ہم خود مسلم لیگ نون کے ہیں نون کے ساتھ ہماری ہمتردی ہیں لیکن ان کو جھنجوڑنا جو ہے نا وہ ہمارا فرض ہے ایسے جھنجوڑنے دے چکرچ میری چاہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اوہ دیکھو ٹھنڈی ہو بھی گئی ہے میں آقا بڑی کڑک چاہیے آج بڑا مزہ آئے گا دیو ٹھنڈی اچھا جی بات یہ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ان کو اپنی تنظیم سازی پہ توجہ دیں یہ جگہ جگہ جلسے کریں جلسے کریں نا یہ پی ڈی ایم تو فیل ہو گئی ہے وہ تو اب ہمیں کوئی کہے نا پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو ہم نہیں مانتے بس یہ ڈراما کی ہے انہوں نے نون لیگ اپنے علیدہ جلسے کرے کرے نا آپ کیا کہتے ہیں جی آپ ویور کیا کہتے ہیں نون لیگ جگہ جگہ جلسے کرے پروگرام کرے ابھی جتنے بھی مسئلے ہو رہے ہیں ان کے اوپر یہ علیدہ چوکوں پہ نکلے سڑکوں پہ نکلے بھئی وہ کہتے ہیں نا ساد رفیق صاحب بھی کہتے ہیں ایک بندے نے مجھے سوال کی ابھی کہ جناب انہیں تو تے بڑے پرچے ہوئے یہ میں مانتا ہوں تکلیف میں ہے مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تکلیف میں ہے لیکن ساد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں نا اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے وہ پوری تقریر وہ سناتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے تو مصیبتیں تو پھر مردان تے آن دی ہیں نا سر مصیبتیں تو آتی ہیں ہم چھوٹی سی یہ ویڈیو بناتے ہیں میں پتہ نہیں کتنے فون دھمکیاں آ رہے ہوتے ہیں وکیل صاحب سرح خیال کرو پہلے جب وہ متیول جان کو اٹھایا گیا تو میرے ملک صاحب لاہوریچی ڈالا پھردہ پہ ہے تو آڈے واسطے آئے آئے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے ٹھیک ہے سر تینکیو خدا حافظ میری چائے آج بلکل ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے ہی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے